محمد پشپاک بھائی ہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ جب کوئی آپ کا دل دکھا دیتا ہے یا آپ کا دل بہت زیادہ دکھی ہو تو آپ اس شخص کے لیے کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہنے کا نہیں ہوتا عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جتنی دیر تک اس کو ہولڈ کر کے رکھیں گے ان جذبات کو خیالات کو تو اپنے آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے یہ گویا یوں ہو گیا کہ ایک بندے نے تیر مارا اب وہ تو تیر مار کے چلا گیا اب ہم اس کو نکالتے ہیں ایک مدر پھر مارتے ہیں اپنے اندر پھر تکلیف ہوئی پھر نکالا پھر مارا پھر نکالا پھر مارا تو بھائی خود اپنے آپ کو تکلیف دیتے رہنا تو جو نہ مفت کی خودگوشی ہے یہ تو خام ہی اپنے آپ کو عیزہ دینا ہے تو لہذا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر کچھ کر کے چلا گیا آپ اس کو اپنے ذہن سے نکال دیں اسے فراموش کر دیں اور فراموش کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے متبادل سوچ ذہن میں لائیں مثال کے طور پہ اگر ایک تکلیف پہنچی ہے تو کوئی زندگی میں راہتیں بھی تو پہنچی ہوں گی نا تو جو راہتیں پہنچی ہیں ان کو یاد کر لیں تو تکلیف والا خیال جو ہے وہ ہٹ جائے گا اب تکلیف والا خیال ہٹ جائے گا تو آپ کی تکلیف بھی دور ہو جائے گی تو پرسنلی تو میں اپنا عمل خیر کیا بیان کروں گا لیکن نیک لوگوں کے عمل کے اعتبار سے میں ارز کر دیتا ہوں کہ ان کا عام طور پر طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ افو درگزر سے کام لیتے تھے معاف کر دیا کرتے تھے اور پاس تو وہ تھے کہ معاف کرنے کے ساتھ احسان کرتے تھے ٹھیک ہے تو یہ وہ آ جاتا ہے وَالْقَوْذِ مِنَ الْغَيْضَ وَالْعَافِنَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ تو احسان کا درجہ جائے یہ اس سے بھی اوپر چلا جاتا ہے لیکن اگر کوئی مرتبہ احسان تک نہیں پہنچتا تو پھر مرتبہ افو عنی ناس یہ معنی جو ہے یہ کم از کم ضرور ہونا چاہیے ورنہ وہی بات ہے کہ ہمیں تکنیف کسی نے نہ دس سال پہلے پہنچائی ہوتی ہے اور ہم وہ تیر نکال نکال کے اپنے اندر چبوتے رہتے ہیں تو یہ اپنے آپ کو عیزہ دینے کا فائدہ نہیں ہے اپنا ذہن اسے سائڈ میں کر لیں اور زندگی میں دیکھا یہی ہے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی تکنیف نہ پہنچیں ہمیں فیملی سے پڑوسیوں سے ساتھ کام کرنے والوں سے اپنے سینئر سے اپنے جونئر سے تکنیف پہنچتی ہے اور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی انہونی ہوئی جاتی ہے ناپسندیدہ خلاف مزاج معاملہ سامنے آئی جاتا ہے ایسی تمام چیزوں کے اندر ایک تو وہی ہے اگر تو اللہ تعالیٰ وہ توفیق عطا فرمائے اور وہ شئے اور وہ کیفیت عطا فرمائے رضا بالقضاء جسے کہتے کہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا کہ جو بھی ہوا ہے رب کے فیصلے سے ہوا ہمیں اس کے فیصلے پر راضی ہوں تو اگر یہ ہے پھر تو بہت ہی حال ہے لیکن اگر یہ نہیں ہے تو اٹلیس دنیاوی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو پریشان رکھنے کا فائدہ نہیں ہے اپنی توجہ اس سے ہٹا لیں جیسے غصے کے بارے میں غصے کا ایک حل کیا بیان کیا ہے غصے کا ایک حل یہ بیان کیا ہے کہ جس چیز پر یا جس بندے پر غصہ آ رہا ہے نہ اسے دور ہو جائیں جس چیز پر غصہ آ رہا ہے یا جس بندے پر غصہ آ رہا ہے اسے دور ہو جائیں کیونکہ جب تک وہ سامنے ہے غصہ آتا رہے گا خیال گھومتا رہے گا اور پھر اس کے اوپر غصہ آ جائے گا اگر اسے ہٹ جائیں گے اور ادھر ادھر متوجہ ہو جائیں گے تو سوچ بدل جائے گی وہ سا بھی ختم ہو جائے گا یہی معاملہ کسی کی طرف سے عیزہ پہنچنے کا ہوتا ہے کہ کسی سے عیزہ پہنچی ہے تو اب آپ اس عیزہ سے اپنی توجہ کو ہٹا لیں اور ادھر ادھر لگا لیں یوں کر لیں گے آپ کی تکلیم بھی ختم ہو جائے گی اور کیفیت بھی آپ کی بہتر ہو جائے گی ورنہ تو بھلے چالیس سال تک لگے رہے ہیں اپنے آپ کو کھرچتے رہے وہ زخم جو ہے وہ اپنے کریتے رہے اور بار بار وہ زخم تازہ کرتے رہے اور روتے رہے اس کے اوپر